جو بھی کوشش ان کو کرنی ہے چاہے چاہے کچھ بھی کر لیں عمران خان کو یہ اکیلا نہیں کر سکتے کیونکہ سارا پورا پاکستان اس کے ساتھ ہے اور انشاءاللہ ہم منزل پہ پہنچیں گے ہماری فیڈل گورنمنٹ بھی بنے گی میں آج آپ کو یہ بھی خوش خبری دے رہا ہوں اندرون سندھ یا سندھ کراچی سندھ اندرون سندھ نفرت ہے لوگوں میں لوگ دھر کے مارے ان کا جو سولہ سال کا بربریت کا دور ہے اس میں بچارے لوگ دھرتے ہیں ایف آئی آر بیس بیس پچیس موبائل اور اس کے ساتھ لوگوں کو پکڑ کے جیلوں میں ڈالنا ان کی زمینوں پہ کبزے ان کا پانی بند کر دینا اس طرح کی حکومت سولہ سال میں مجھے بتائیں سندھ میں کیا کیا ہے ایک چیز مجھے بتا دیں کراچی اور سندھ میں کیا ہوا ہے میرے ساتھ بیٹھیں مراد علی شاہ کیا اس کو کیونیٹس کوالیفائی کر رہے ہیں اب مراد علی شاہ کہتا ہے میرے لئے فل بینک بنائیں کیوں بھائی تمہارے لئے فل بینک بنائیں تم کہاں سے آئے ہو کہ تمہارے لئے فل بینک بنائیں تاؤں لوکل گورنمنٹ کی الیکشن جو ہمارا فیز ٹو کی الیکشن ہے اس میں ہمارے تین سو سے زیادہ لوگوں پہ ای ٹی سی کے کیسز بنے ہیں وہاں انہوں نے ارفان سمو ایک خاص ان کا کمدار ہے کمدار سمجھتے نا جو زمینے سنبھالتا ہے یا مینجر سمجھ لیں اس کو رکھا ہوا ہے میں آپ کو سارے فوٹوگراپس بھی دیتا ہوں کہ کیمپ آفیس میں جمالیوں کے پاس کیسے گیا ہے ہائے کورٹ سے ہمیں بیل ملی ہیں اٹھا تین سو لوگوں کی اوپن ایف آئر ہے اوپن ایف آئر ہے ہمارے لوگوں کو کرنیپ کیا جا رہا ہے وہاں ایک نہیں پانچ شے اور ایس ایس پی ڈی ایس پی کو بیج رہا ہے کہ یہ سیٹیں ہمیں خالی کروا گئے دیں انکانٹسٹیٹ کیوں بھئی وہ آدمی جو سارا دن الیکشن کیمپین کرتا ہے ہمارے لوگوں کو کرنیپ کر رہا ہے میں آپ کو ساری کروگ بھی دوں گا ساری چیزیں بھی دوں گا ایک آدمی ایس ایچو میں قابل بھئیو وہ ہمارے یہاں گاہوں پہ فائرنگ کیے تو ایک بدماش ہیں بدماش ان کو بھیجا گیا تاکہ فائرنگ کریں گاہوں میں کبھی نہیں ہوا ہمارے پاس اس کو انہوں نے جا کے پکڑائے اس پہ ڈائریکٹ فائرنگ ہوئی ہے ایس ایچو قابل بھئیو پہ ڈائریکٹ فائرنگ ہوئی ہے اس نے اریس کیا ہے اس کو سسپینڈ کر کے اس کو ریورٹ کر دی میں آپ کو یہ سب پیپر دے رہا ہوں جو کسی چور کو جو وانٹڈ ہیں اشتاری ملزم ہیں اس کو پکڑا ہے تو سزا یہ ہے بجائے اس کے کہ اس کو کوئی پرموٹ کرتے اس کو سسپینڈ کر کے ریورٹ کر دیا ہے ان کا زوال شروع ہو چکا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں میں چیف منسٹر بھی رہا ہوں فیڈرل منسٹر بھی رہا ہوں سندھ کی گورنمنٹ بھی ہم انشاءاللہ بنائیں گے ہم الیکشن جیت رہے تھے تب ہی تو ان کو یہ ہوا کہ الیکشن پوسٹ بون کریں کیونکہ تحریک انصاف ہیڈراباد میں بھی جیت رہی تھی گراجی میں بھی جیت رہی تھی بدین میں بھی جیت رہی تھی دادو میں بھی جیت رہی تھی تو اب ان کو یاد آیا کہ الیکشن پوسٹ بون کر دیں میں آپ کو بتا رہا ہوں اگلی حکومت صوبہ اس ان میں پاکستان تحریک انصاف بنائی گی یہ آپ اپنے دماغ میں بٹھا لیں کیونکہ ہونا ہی ہے یہ نہیں بنائیں گے دیکھیں نا لوگ ان کے ساتھ ہیں ہی نہیں ان کے ساتھ ہے کون ڈی سیو اور پولیس والا یہ جو پولیس والا ہے اس سے یہ دمکیاں دلواتے ہیں اور ڈی سیو اسے زمینوں پر گبزے کراتے ہیں ظلم کرنے میں کوئی آج ہے وہ پہلے الطاف حسین میں ظلم کرتا تھا ہمیں پہلے بھی کہہ جاتے ہیں یا اشرف قریشی بیٹا ہے اس کو یاد ہے ہمیں پہلے بھی کہہ جاتے ہیں کہ ہاں ہاں کیسے ہرا ہوگے الطاف حسین کو کراچی میں کون سا الطاف اس کے ساتھ بھی کیا ہوا وہ بیٹھ کے کبھی حلیم پکا رہا ہے کبھی نیاری پکا رہا ہے یہ ایس ایس پی ہے یہ میں اس کا آپ کو دکھا رہا ہوں جمالی ہاؤس میں کیم آفس میں گیا ہے رفیق جمالی اس کا بیٹا اور یہ ایس ایس پی صاحب ہے یہ اس کی آپ نکال لیں یہ انہوں نے خود نے اپنا رکھا ہے وارسوے پہ ہم نے نہیں رکھا ہے اس کے بیٹے جنیت نے جو ابھی سردار ہو گئے ہیں پہلے ہدو نہیں تھے اب سب کے سب سردار ہیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں اچھا اس کے بعد یہ پلیز آپ لے لیں اگر نتالنا بھی ہے تو یہ لے لیں یہ دیکھیں یہ اسسسٹن کمیشنر ہے جو ہمارے آرو ہیں وہاں وہ جمالی دونوں کو ہار پینا رہے ہیں کہ عمرے سے واپس آئیں ایم اے نہیں ہے ایسے اس کے ایم اے بتیجے تو یہ حالت ہے کہ وہ آرو کیا کرے گا یہ کرے گا نا یہی کروائے گا حال یہ دیکھیں اور یہ ہے جس مجرم کو پکڑا ہے ہتھکڑی لگائی ہے ایپس کانڈر ہیں یہ دیکھیں اس نے پکڑا ہے اس کو سسپینڈ کر کے روز کر دیا اس کا آرڈر بھی ہے میرے پاس میں آپ کو دے رہا ہوں یہ دیکھیں یہ پیچر